ہیدر آباد کی ڈاکٹر پریانکا کے بعد لگاتار دیش میں اب اُبال ہے پریانکا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس سے بہت دکھی ہے دیش نربیہ کانڈ سے تو پہلے ہی دیش دکھی تھا ہیدر آباد گینگریپ کے بعد دیش میں محلاؤں کی اپرات کی خلاف کافی گصہ ہے دوہزار بارے کے نربیہ کانڈ کے دوشیوں کو فانسی دی جانی چاہیے اسی بیچ چرچہ کے لیے تیہاڑ جیل میں جلاد نہ ہونے کی چلتے دوشیوں کی فانسی میں دیری ہو گئی یہ چرچہ آج زوروں پر ہے اس کو لے کر شملہ کے سماجک کاریکرتا اور سبجی بکریتا ربی کمار نے سمبند میں راشترپتی کو ایک چٹھل کی ہے یہ ہے وہ چٹھل انہوں نے راشترپتی سے تیہاڑ جیل میں جلاد کے پدھ پر نیوکتی دینے کی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں ہستے ہستے جلاد بن جاؤں گا کیونکہ اس گھٹنا سے میں کافی آہت ہوں ربی کمار نے چٹھل میں لکھا ہے کہ انہیں نیوز چلنے کو ذریعہ جانکاری ملی ہے کہ تیہاڑ جیل فانسی دینے کے لیے جلاد نہیں ہے جس کے چلتے نربھیا کے اس کے دوشیوں کو فانسی نہیں دی جارہی ہے اس گھٹنا کو پورے سات سال گجر گئے ہیں نیچلی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ اپنے فانسی کی سجا سنائی ہے ایک طرح پورا دیش نربھیا کے دوشیوں کو فانسی دینے کی مانگ کر رہا ہے تو دوسری طرف دیش کی سب سے بڑی تیہاڑ جیل پرشاسن کے پاس جلاد نہیں ہے روی کمار نے راشترپتی سے مانگ کی ہے کہ انہیں تیہاڑ جیل میں ستھائی جلاد کی نیوٹی دی جائے تاکہ انصاف کے لیے ترس رہی نربھیا کی آتما کو شانتی مل سکے شملہ کے سنجولوی میں روی کمار بیس سال کے سبزی کی دکان چلاتے ہیں وہ آر ٹی آئی اور سماجک کاری کرتا بھی ہیں کئی سال سے سماجک کاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں کئی جن آندولنوں میں بھی سکریے بھومکا میں نظر آتے ہیں بتا دیں کہ دو ہزار بارہ کے ودہان صبح چناؤ میں روی کمار شملہ گرامین سیٹ سے بیر بھدرس سنگھ کے خلاف چناؤ لڑ چکے ہیں انہیں آٹھ سو کے قریب بوٹ ملے تھے اس کے علاوہ روی کمار حال ہی میں ہوئے لوگ صبح چناؤ میں شملہ سیٹ سے چناؤ ہارے تھے تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس پر کیا نیرنین لیا جاتا ہے آپ کی کیا ہے رائے ضرور بتائیں نیکس نائن بھوچپوریا کی کریں دھیر سارے کمینٹس اور نیکس نائن بھوچپوریا کو دھیر سارے سچاؤ اس مددے پر نیکس نائن بھوچپوریا کی لیششی پریہ سنگھ کی ریپورٹ نیکس نائن نیوز بھوچپوریا کی سبسکرائب کریں آل لیٹسٹ اپڈیٹ خاتر بیل کے آئیکن والا بٹن دا بائیں